موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیالی سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لئے بہت ڈرامنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی سرفراز شیئر کر رہے ہیں سرفراز کہتے ہیں میں کراچی گورنگی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے پندرہ سال پہلے جب میں کراچی گلستانے جوہر ایک گھر میں وہاں پر شفٹ ہوا وہاں کا رہائشی تھا وہ گھر میں نے لیا رنٹ پر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بنا کہ جو ہم لوگوں کا پہلا مکان تھا وہ بھی رنٹ پر ہی تھا تو جب وہ مکان مالک نے وہ گھر بیچ دیا تو ہم لوگوں کو ایمرجنسی میں کوئی گھر چاہیے تھا اور کوئی بھی گھر اتنی آسانے سے مل نہیں رہا تھا ہم لوگوں کی جو فائننشل کنڈیشن تھی ہم لوگ کوئی بہت بڑا یا بہت زیادہ مہنگا گھر ایفورٹ نہیں کر سکتے تھے میں اپنے پورے گھر کا ایک واحد کفیل تھا میری شادی کو ابھی چھ ماہ ہی ہوئے تھے میں نے یہی سوچا کہ کوئی ماکول سا مکان مل جائے جس کا مناسب رنٹ ہوگا تو ہم لے لیں گے میرا ایک دوست پروپٹی ڈیلر تھا اس نے مجھے بتایا کہ گلستان جوہر میں ایک مکان خالی پڑا ہے اگر تم کہو تو میں دویں دکھا دیتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے دکھا دو وہ مجھے گلستان جوہر لے گیا وہ گھر اس نے مجھے دکھایا اس گھر کے برابر میں ایک کچھرا کنڈی بھی تھی اور وہ جو گھر تھا جب میں نے وہ گھر دیکھا وہ گھر بہت زیادہ وہ سیدھا پرانا اور گندہ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ مکان برسوں سے خالی ہے اس نے کہا نہیں ابھی تو اس کو خالی ہوئے ہیں صرف اور صرف آٹھ سے نو ماہی ہوئے ہیں لیکن مکان کی حالت اتنی گندی تھی کہ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر تھے کانوں دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گھر بھی کچھرا کنڈی کا ہی کوئی حصہ ہو گھر کی کوئی درو دیوار اور فرش اتنے غلیص تھے کہ جگہ جگہ پر گندگی تھی اور توفن بدبو یہاں تک کہ دیواریں بھی کالی ہو چکی تھی اس نے بتایا کہ یہاں پر پہلے تمہارے آنے سے پہلے کچھ پرائیوٹ ہسپیٹل کی نرسیں تھی چار پانچ وہ رہا کرتی تھی جب سے وہ یہ چھوڑ کر گئی ہیں اس کے بعد جب سے وہ چھوڑ کر گئی ہیں اس کے بعد سے اب تک یہ گھر خالی ہی پڑا ہے تمہیں ضرورت تھی تم چاہو تو گھر لے سکتے ہو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ گھر والوں کو بھی دکھا دیتا ہوں میں نے اسے کہا کہ مجھے شام تک کی محلت دو میں ایک دفعہ اپنی فیملی کو بھی ویزٹ کروالوں جب ہم لوگ دیکھنے کے لیے آئے میرے امی ابو نے صاف منع کر دیا کہ اتنے گندے گھر میں ہم لوگ نہیں رہیں گے ہم کوئی اور گھر ڈون لیتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے دوست کو منع کر دیا لیکن اگلے دن اس کا فون آیا کہ طبعہ میں سارے گھر کی صفیدییں بھی کروا دوں گا اور گھر کی صفائی کا ذمہ بھی میرا ہے کیونکہ جو مالک مکان ہے اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس تین دن ہے تین دن میں اگر تم گھر کی صفائی وغیرہ کروا دو اس کو اس قابل کر دو کہ اس کو جب دوبارہ دیکھنے آئی تو انکار نہ کر سکے اس نے مجھ سے ایک ہفتے کا ٹائم مانگ لیا میں نے اسے ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا ایک ہفتے میں اس نے اس گھر کی صفائی سترائی بھی کروا دی صفائی کے بعد وہ گھر اب پہلے کی نسبت کچھ قابلے قبول لگ رہا تھا میں نے گھر والوں کو دوبارہ دکھایا اور کہا کہ ہم دس سن لے لیتے ہیں اور ہم لوگ اس گھر کے صفیدییں بھی کروا دیتے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پورے گھر کے وائٹ واش کروا دوں گا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ گھر کے میں صفیدییں تب کرواؤں گا پینٹس تب کرواؤں گا اگر تم لوگوں نے یہ گھر لینا ہو تو صفائی کے بعد گھر والے رضا مند ہو گئے کرایا ہماری سوچ سے بھی آدھا تھا اس نے تقریباً پندرہ سے بیس دن دیے اور پورے گھر کی صفیدییں بھی کروا دی جیسے اس گھر کے پینٹس ہوئے ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے اب وہ گھر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا بہت زیادہ اس گھر میں افرک آ چکا تھا پہلے والا گھر تو بہت ہی زیادہ گندہ تھا اور دیکھنے میں ہی جنات کا مسکن لگ رہا تھا پھر جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے گھر بڑا تھا بہت چھوٹا نہیں تھا اس گھر میں ایک کافی بڑا سہن تھا اور اس کے کونے پر ایک درخ بھی لگا ہوا تھا اس گھر میں آنے کے بعد ابھی دوسرا ہی دن تھا تو میری امی یہ کہنے لگی کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا پتہ نہیں کیوں یہ گھر مجھے بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہے میں نے کہا کہ امی آپ کو تو یہ گھر ویسے ہی پسند نہیں تھا شاید آپ کو اسی لئے وہم ہو رہا ہے آپ کچھ دن رہیں گی تو آپ کا دل لگ جائے گا اس دن میرے امی ابو نے چار پائیس سہن میں بچھا لی موسم نارمل تھا ابھی سردین شروع نہیں ہوئی تھی بس موسم بدلنے ہی والا تھا وہ لوگوں نے سہن میں چار پائییں بچھائیں اور سونے لے کے میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تھے وہ ساتھ والے کمرے میں سو رہے تھے اور میں اور میری میسیس ہم لوگ اپنے کمرے میں تھے رات کہیں میری میسیس کی آنکھ کھلی اسے واش روم جانا تھا جیسے وہ واش روم کے لیے اٹھی تو اس نے گھر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ جس طرف میرے والی صاحب کی چار پائی تھی وہاں پر ایک خالی کرسی میرے والی صاحب ہی رکھتے تھے کیونکہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے جاگتے تھے تو جائے نماز پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے ان کی اس کرسی کا رخ جو تھا اس درکھ کی جانب تھا اور اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اس عورت نے کالے رنگ کا لباس پہناوا تھا اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ٹیک لگا کر اس کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی میری میسیس کو یہ منظر دیکھ کر خاصا تحجب ہوا کہ رات کے اس پہر باہر کون بیٹھا ہوگا اسے لگا کہ شاید میری بہن سونیا ہوگی جیسے ہی وہ ابھی اس کرسی کے قریب ہی جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ امی ابو گہرے نین میں سوئے ہوئے ہیں اسے لگا کہ شاید میری بہن ہوگی اتنے میں اس کو میری بہن کی آواز کمرے سے آئی جیسے میری بہن نے اس کو پکارا ہو اس نے بھابی کہہ کر اس کو پکارا تو جو ہی میری میسیس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سونیا کمرے میں تھی اور جو ہی اس نے دوبارہ اس کرسی کے جانے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میری میسیس بہت ڈر گئی اور تیسی سے سونیا کے پاس آئی سونیا نے کہا کہ مجھے کافی دیر سے پیاس لگی ہوئی تھی لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے باہر کسی کو چلتے پھرتے دیکھا جس طرف اببو کے چار پائی ہے میں نے وہاں پر بقاعدہ پہلے کسی کو کھڑے دیکھا اور پھر ایک سایہ سا کبھی اس طرف جا رہا تھا تو کبھی اس طرف میں بہت ڈری ہوئی تھی آپ کمرے سے باہر آئی ہے تو میں نے شکر ادا کیا لیکن میری حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی میری میسیس کہتی ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے بھی ابھی کسی کو کرسی پر بیٹھے دیکھا ہے وہ ہو بہو تمہارے جیسے ہی لگ رہی تھی اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہی تھے ہم دونوں بہت ڈر گئی پہلے وہ میرے ساتھ آئی ہم وہ واشنگ گئے پھر اس کے بعد ہم وہ کچھر میں گئے میں نے اسے پانی بھی لیا وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی کمرے میں جا کر لیٹ گئی یہ بات صبح میری میری میسیس نے مجھے بتائی میں یہ بات سن کر تھوڑا سا پریشان بھی ہوا اور حیران بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کبھی امی کوئی بات کرتی ہے اور اب اس نے بھی گھر میں کچھ دیکھ لیا ہے اسی طرح سے یہ معاملات کچھ کم نہیں ہوئے ہر روز کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا تھا جس طرح سے میری میسیس نے ایک عورت کو دیکھا اسی طرح سے میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ جس وقت مغرب کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں چھت پر جاتا ہوں کیونکہ مجھے چھت پر جا کر موبائل یوز کرنا تھا میرے دوست کے بار بار فونز آ رہے تھے اور نیچے ان سب نے بہت شور مجھایا تھا وہ موبائل فون لے کر جیسے چھت کی طرف کیا چھت پر بھی ایک چار پائی رکھی ہوئی تھی وہ چار پائی پر جا کر بیٹھ کر اپنے دوست سے فون پر بات کرنے لگا تو وہ کہتا ہے تبھی ایک عورت چلتی ہوئی آئی اور چار پائی پر بیٹھ گئی مجھے لگا کہ امی یا سونیا میں سے کوئی ہوگا تو میں نے اسے کہا کہ تم لوگوں کو نیچے آرام نہیں آتا میں اوپر فون پر بات کرنے آیا ہوں اور تم لوگ یہاں بھی میرے پیچھے آگئے ہو ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا مجھے بقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے مجھے بہت غصے سے کسی نے کمر پر ہاتھ مارا ہو میں نے فوراں سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چار پائی خالی تھی میں بھاگتا ہوا دیوار پر گیا اور کہنے لگا چھت پر ابھی کون آیا تھا میری کمر پر ابھی کس نے مارا ہے امی بھابی سین بھی بیٹھی تھی وہ لوگوں نے یہ کہا کہ چھت پر تو کوئی بھی نہیں آیا ابھی تم ہی تھوڑی در پہلے گئے ہو ہم لوگ تو نیچے بیٹھے کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ جو ہی اس نے پیچھے پلٹ کر چار پائی کی طرف دیکھا تو چار پائی کو کسی نے بہت زور سے گسیٹ کر چھت کے درمیان میں کر دیا اور گسیٹنے والا کوئی دکھائی نہیں دیا میرا بھائی چیخیں مارتا ون نیچے بھاگا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میرا چہرہ دوسری جانت تھا سیڑیوں کی طرف میری کمر تھی میں فون پر بات کر رہا تھا تب ہی اکدم سے مجھے اثر لگا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے وہ جو کوئی بھی تھا چار پائی پر آ کر بہت زور سے بیٹھا جیسے اکثر سونیا بیٹھتی ہے اور پھر اکدم سے جب میں نے کہا کہ تم لوگ اوپر بھی آ گیا تو اس نے میری کمر پر بہت زور سے ہاتھ بھی مارا اور پھر جب میں نے پیچھے پڑٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا اب ہم سب لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے امی نے کہا اس گھر میں اثرات ہیں جتنا گندہ یہ گھر تھا مجھے تو پہلے ہی لگا تھا کہ یہ گھر ضرور آسیب زیادہ ہوگا مانو یا نہ مانو یہاں پر جنات اور بھوت پریت ہیں اسی طرح سے کچھ دن اور گزر گئے اب ہمیں اس گھر میں تقریباً بیس دن ہو چکے تھے ایک رات کی بات ہے میرا ایک دوست تھا اس کی بہن کی شادی تھی تو مجھے وہاں پر کچھ دیر ہو گئی میری میسیس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ میرے ساتھ اس شادی میں شریک نہیں ہو سکی میں اکیلا ہی اس کی بہن کی شادی میں تھا اور میندی کا فنکشن تھا میندی کا فنکشن ختم ہوتے ہوتے رات کے اڑھائی بچ گئے وہ مجھے گھر آ کر چھوڑ گیا جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھوڑ کر میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں ایک کالے رنگ کا کپڑا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے اوپر کوئی جس طرح سے کھینچ رہا ہے مجھے کھینچنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ کالے رنگ کا کپڑا آہستہ آہستہ سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا میں فوراں سے تیزی سے بھاگا سیڑھیوں کی طرح گیا تو میں نے وہاں پر ایک بہت بہانک چہرے والے مرد کو دیکھا اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اس نے عورتوں والا لباس پہناوا تھا اس کی عجیب و غریب طرح سے بہت بڑی بڑی مونچیں تھی اور ایسے دگرا تھا کہ جیسے اس کے سر کے اوپر سینگ بھی ہیں جیسے میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اس کی آنکھوں سے انگاریں نکل رہے تھے میری اتنی اونچی چیخ نکلی میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا جب میں چیخا اور میں زمین پر گرا تو سب گھر والے جاگ گئے مجھے ان لوگوں نے وہاں پر بے ہوش پایا سب بہت زیادہ ڈر کے میرے بھائی نے اور اببو نے بہت حمد کر کے مجھے اٹھا کر چار پائے پر لٹا دیا کافی دیر وہ میرے ہاتھ پوں مرتے رہے میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھیٹے بھی مارتے رہے کہ میری آنکھ کھل جائے جب مجھے بہش آیا تو اس وقت ساڑھے چار پونے پانچ بجے کا ٹائم تھا فجر بالکل ہونے والی تھی میں نے لوگوں سے کہا کہ میں کس جگہ پر ہوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم بے ہوش پڑے تھے تمہیں کیا ہوا تھا ہم نے تمہاری چیخ سنی اور جب تمہاری طرف بھاگے تو تم بے ہوش تھے میں نے انہیں سارا قصہ بتایا کہ کس طرح سے میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا تھا وہ بہت بہانک تھا امی نے کہا کہ تم تو ہماری بات پر یقین نہیں کرتے تھے اب تمہیں یقین ہوا میں نے اس دوران بھی اس گھر میں کئی بار عجیب و غریب چہرے والے لوگ دیکھے ہیں جو ایک نظر سامنے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں ان کا مسکن کوئی ایک مقام نہیں ہے وہ گھر کے ہر کونے میں آباد ہیں وہ گھر کے ہر کونے میں رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ جو کمرہ ہے جب صبح فضر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے بقاعدہ لگا سامنے کونے میں کوئی کھڑا ہے جب میں نے لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میری بات مانو بیٹا ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا وہ جو یہاں پر نرسز رہتی تھی وہ بھی اس لئے بھاگی ہوں گی کہ یہ گھر بہت زیادہ آسیف زیادہ ہے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے سب نے فجر کی نماز زیادہ کی اس کے بعد ہم لوگ سو گئے صبح نو بچے میری آنکھ کھلی مجھے کام پر جانا تھا میں نے وہاں پر اپنے دوست کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا اس نے کہا کہ میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں اگر کہو تو ان کو لے کر تمہارے گھر آ جاتا ہوں سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا ان اللہ والے کے پاس ان کو میں نے جا کر ساری حقیقت بتائی تو وہ آمادہ ہو گئے ہمارے گھر آنے کے لئے تقریباً شام تک میں ان کو لے کر گھر آیا اور گھر کا سارا حصہ دکھایا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کے ساتھ جو کچھرا کنڈی ہے یہاں پر بہت زیادہ چننات ہیں یہاں پر اتنا آسیب ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے لوگ یہاں پر آ کر اکثر اپنے اتارے بھی کر کے پھینک جاتے ہیں مہار سے جنات گھروں میں مقیم ہو جاتے ہیں یہ گھر چونکہ اس گھر کے بلکل ساتھ ہے تو اسی لئے یہاں پر بہت زیادہ آسیب ہے کوشش کرو کہ تم لوگ یہاں پر مت رہو کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے اگر تم لوگ اس گھر میں زیادہ عرصہ رہی تو وہ تمہیں ترہا ترہا کے نقصان بھی دے سکتے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے یہ گھر لیا تھا میں نے ساری باتیں اپنے دوست کو بتائیں جو ایک پروپٹی ڈیلر تھا وہ پہلے اس بات پر رضا مند ہو ہی نہیں رہا تھا مان ہی نہیں رہا تھا جب میں نے اسے سمجھایا کہ ایک بندہ جھوٹ بہن سکتا ہے یا دو بندوں کا وہم ہو سکتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ مان گیا اس نے کہا کہ مجھے ماف کر دو میں مجبور تھا میری نوکری تھی مجھے لگا کہ تم لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو جناب تمہیں اپنا ہم ظاہر نہیں کریں گے تم سے پہلے یہاں پر جو نرسے رہتی تھیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھیں وہ یہی شکایت کرتی تھی کہ جب ہم لوگ رات کو اپنی ڈیوٹی کر کے واپس آتی ہے تو ہماری چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں یہی نہیں ہمیں اس گھر میں بہانک چہرے والی عورتیں اور مرد دکھائی دیتے ہیں میں ان کو ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ تم لوگ سارا دن مریضوں کو چیک کرتے ہو مردہ خانوں میں جاتے ہو مہیتوں کو بھی دیکھتے ہو وہی وہم ہے تم لوگوں کو لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہم ان کا نہیں وہم میرا تھا اور پھر اس گھر میں جب میں صفائییں کروا رہا تھا اور جب میں نے یہاں پر پینٹس کروائے اس دوران مجھے بھی کچھ وجود نظر آئے لیکن میں نے اس چیز کو بھی چھوٹلا دیا میری غلطی ہے مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا اس نے کہا کہ مجھے صرف پانچ دن کا ٹائم دو وعدہ میں کوئی اور مکام ڈھونکا دے دوں گا پھر پانچ دن کے اندر اندر اس نے ہمیں یہ گھر ٹون کر دیا جہاں پر ہم آج بھی مقیم ہیں یہ ہمارے اس گلستان جوہر والے مکان کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتائی وہ بہت زیادہ اسیب زیادہ تھا مجھے نہیں بتا کہ ہم لوگوں کے بعد دوبارہ وہاں پر کوئی گیا یا نہیں یہ میری ایک کہانی تھی بہت شکریہ صرف راز آپ کا مثل یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی یہ بات بلکہ ٹھیک ہے جو مکان اسیب زیادہ ہوتے ہیں جو علاقے اسیب زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر پھر انسان آسانی سے نہیں رہ سکتے وہ لوگ جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنات اپنا صحیح نہیں کرتے وہ محض اپنے دل کو تسلیمیں دیتے ہیں جس مکان میں جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں وہ اپنی موجودگی ضرور صحیح کرتے ہیں پھر چاہے انسان ان کی موجودگی کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین ویڈ 57 ایڈ جیمیر ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں نانے جی کی کہانیوں میں بھی ایک کہانی آئے گی اور سٹوریز ویڈ حارون میری بھائی کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں آپ سب کی تعاون کا آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ میری چینل پر 21 کے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے یہ ایک دن 100 کے بھی ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا اور ہم ملینز میں بھی جائیں گے لیکن یہ تب پورسیبل ہے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے آپ لوگوں نے میرا ساتھ اس طرح سے دینا ہے میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانییں لاتی رہوں گی جہاں رہے خوش رہے تینکیو فر لسننگ مائی سٹوریز سٹے ٹون اللہ حافظ